مجھے اصل میں ایک فیزس کا ایک بڑی پیچھتا ایکویشن ہے اس کو میں حل کر سکتا ہوں اس کو بیٹھ کے آپ نے حل کرنا شروع کر دیا اقل مند کہے گا بھائی تیرے سے جو پوچھا گیا ہے اس کو تُو فوکس کر جو سوال پوچھا نہیں جا رہا اس کا جواب کیوں دے رہا ہے اب آپ جواب نے کہا یار دیکھو میری اتنی محنت کر کے میں نے فیزس کی اسی ایکویشن کو حل کیا ہے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ممتہین اور ایکزیمنر میری اس محنت کو ضائع کرتے ہیں یقینم سو نمبر دے گا اس سے کہا بھائی سو نمبر تجھے ہائیڈوٹن ڈائی آکسائیڈ لکھ جاتا مل جاتا ہے اتنے آسان سوال کے سو نمبر نہیں نہیں سکتا یہ دلیل صحیح ہوگی نہیں آری بات میں رکھا اوہ بھائی یہ دلیل بلکل غلط ہوگی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سوال مشکل ہے یا آسان ہم نے دیکھا نا یوٹیوب پہ ایک ہندو کرالنگ کرتا ہوا پتہ نہیں دلی سے یوپی جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے لیٹ کے کہہ رہا ہے بھائی یہ پتہ نہیں کونسٹ بھگوان ہے جس کی روح خوش ہو جائے گی اس سے تو آپ محنت بہت کر رہے ہیں اس کا ریزرٹ کیا ہے زیرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی نا کہ پیدل حج کرنے جا رہا ہے کوئی منت مانی بھی اور طاقت بھی نہیں تھی آپ نے فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالو یہ تو تمہاری اپنی تمہاری کو ہے اگر آپ نے استطاعت نہیں اور آپ پیدل جا رہے ہیں حج کرنے کے لئے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں تبیہ قرآن کہہ رہا ہے جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کر دی ان کو حرام مت کرو اپنے اوپر خامفہ کی پابندی احفت لگاؤ ان پابندیوں سے تم تو ڈپلیشن میں جا سکتے ہو صحت برباد کر سکتے ہو یہ ہم سے امیدیں مد لگانا کہ آخر میں تمہیں آخرت میں اس کا عجر ملے گا زیرو نمبر ہوں گے تمہارے بلکہ اٹھا گناہ ہوگا تو میں ان سے کہہ رہا تھا بھائی تم شادی کر لیتے بیوی بچے ہوتے تمہاری ڈیزائز پوری ہوتی ہیں صحت اچھی ہوتی ہے تمہیں اولاد ملتی ہیں اولاد کے تو دے کے انسان کی باچے گھن جاتی ہیں لیکن مہاراچ کا اپنا نظریہ وہ اپنی سوچ بار آتا ہے